نگران وزیراعظم کے سواد کے دورے پر کروڑوں کے اخراجات کی واپسی کے لیے دائر درخواست کی استماد ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے وفا کی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا جواب طلب کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامون رشید شیخ نے کیس کی استماد کی نگران وزیراعظم نے ریاستی ذمہ داری کے بجائے ذاتی امور کے لیے پروٹوکول استعمال کیا یہ موقف اپنایا گیا ہے درخواست گزار بیسٹ جاوید اکبال جعفری نے دلال دیئے کہ نگران وزیراعظم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نگران وزیراعظم سے اپنی آبائی ریاستی دوات میں بائیس کاریوں کا پروٹوکول استعمال کیا نگران وزیراعظم نے پروٹوکول کا استعمال کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچ جایا ادالت پروٹوکول کے معاملے کا نوٹس لے اور اضافی اخراجات واپس لینے کا حکم دے درخواست میں یہ استعداء کی گئی ہے تو نگران وزیراعظم کے سواد کے دورے پر کروڑوں کے اخراجات کی واپسے کے لیے دار درخواست کی سامات ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے وفا کی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے جس کا جواب بھی طلب کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامور رشید شیخ نے اس کیس کی سامات کی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعظم نے ریاستی ذمہ داری کے بجائے ذاتی امور کے لیے پروٹوکول استعمال کیا یہ موقف اپنایا کیا آپ کو اب جیٹ کر رہے ہیں نگران وزیراعظم سے متعلق جن کے خلاف درخواست طائر کی گئی ہے درخواست گزراز بریسٹ جعوید اقبال جعفری کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ نگران وزیراعظم نے اپنے تیارات سے تجاوز کیا ہے